اگر تقدیر میں بچھڑنا لکھا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت دو لوگوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی آج کی کہانی دو ایسی عورتوں کی کہانی ہے جن میں سے ایک نے اپنے پیار سے جڑنے کے لیے اپنے سارے رشتے توڑ دیئے اور دوسری کے ہاتھوں سے ہر وہ دور چھوٹ گئی جو اس سے اس کے رشتوں کو جڑتی تھی یہ کیس مہاراشترا پسٹم بینگول اور بانگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے اپنی سیما بیگ تمہار انڈیا جار کا گوچ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور تمہیں فراز رزاک ملے گا وہ تمہیں ہندوستان کا بورڈا ارکارس کردہ دے گا موسیقی 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 سیما بیگ ہاں موسیقی 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 جب سیما بیغ بانگلہ دیش سے غیر کانونی طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئی تب شالینی شندے صرف ستنا ورش کی تھی آئی بانڈی زالیت اور کچھ ہے نہیں کچھ نہیں جلی سے ڈیبا بھر اور تیرے کمل دادا کو دیا ہاں یہ کہانی ہے شالینی شندے کی موسیقی 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 ہو تو شالینی نہیں Agriculture یہ ہے آہو کیا ہوا شالینی شالینی زائند بھاگ گئی کیا بھاک رہی ہے کملتا تب مجھے معلوم ہے یہ پڑھ کر آپ کو بہت برا لگے گا گصہ بھی آئے گا لیکن میں جنیت کے بینا نہیں رہ سکتی میں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نہیں مانیں اس لیے میں جنیت کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہوں آئی بابا وہینی دادا مالا معاف کر آ شارہ نہیں تو بھا آئی کے بولنے پر اس نے آپ کا ڈببہ تیار کیا اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئی تو آئی کو لگا وہ آپی کے پاس آئی ہے بات میں دیکھا تو ڈببہ وہیں پڑا تھا اور ساتھ میں یہ چٹھی تھی ایک بار کوشش کریں تمہارے گھر والوں سے ملنے کی نہیں کمال دادا کبھی نہیں مانیں گے مجھے پتا ہے اب تو نکاح ہو چکا ہے نا شادی کی تو خلاف تھے وہ تیرے بیلڈنگ سائٹ پہ کام کرتا ہے ہاں کاریگر ہے کڑیا کب سے چل رہا ہے تم دونوں کا چار مہنے ہو گئے لیکن دادا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی نام بتا کہاں کہاں وہ وہ ہندو نہیں ہے وہ وہ مسلمان ہے جنہ دنساری تو کھا پھر لائے کھا تُوزا دوسرے دھنم والے سے شادی کرے گی لیکن دادا وہ آدمی اچھا ہے ہماری برادری بھی کہ لوگ مر گئے آئندہ اس کا نام بھی نہیں لے گی تو اس گھر میں سمجھیں کل سے تو کام پر نہیں جائے گی دادا مجھے پتا ہے کمال دادا کبھی نہیں ماف کریں گے مجھے 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 شالینی کی چٹھی پڑھنے کے بعد خاموش سے ہو گیا ہے ایک شب نہیں نکلائے ان کے موہ سے شالینی کا شراد ہے آج اس نے کچھ بنایا کی نہیں سولیکھا کچھ کھانے میں ملے گا نہیں بابا یہ بسا موسیقی 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 ایک دو تیر جاں ایک دو تیر جاں ایک دو تیر جاں ایک دو تیر جاں چھے مینے ہو گیا کس کو چھے مینے ہو گیا شالینی کو اس گھر سے گئے ہوئے شالینی مر چکی ہے بابا میں بول چکا ہوں وہ ہمارا خون ہے بیٹا کمال تجھے جو گصہ ہے جو درد ہے وہ ہمیں بھی ہے رہے منہ مت کر لیکن تجھے بھی یاد آرہی نا اس کے مجھے میری مریوی بہن بہت یاد آرتی ہے جس کے ساتھ میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں لیکن وہ مجھے کبھی یاد نہیں آتی جو ہمیں چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم والے آدمی کے ساتھ چلے شادی کر کے ایک بار بھی گھر کا نہیں سوچا اتنی خودگرچ کیسے ہو گئی وہ وہ ہمارا خون نہیں ہو شکتی بابا میں اس سے گستہ نہیں ہوں اور میں ایک بات بتا دوں جس کو ہمارا دی نہیں پڑی ہے ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے کبھی نہیں relate وقید مجھے ہلو 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 دادا میر شالنی کیوں فون کیا کیسے ہے آپ بر تُو آپ کی بہت یاد آتی ہے دادا کبھی ماف نہیں کروگے مجھے مجھے لگتا ہے تُو نے کوئی گلتی کی نہیں نا پھر مافی کس بات کی دادا آسانو کو نہ بولو مجھے آپ سب کے آشروات کے ساتھ ہی شادی کرنے تھی بھاگ کے شادی نہیں کرنے تھی دادا آپ کو میری کبھی یاد نہیں آتی تھوڑی سی بھی بڑا بھائی ہوں تیرا یاد کسے نہیں آئی تو پھر اپنا لو نا مجھے دادا پھر سے دادا مجھے آپ کی بھائی نہیں کی پر آئی بابا کی بہت یاد آتی ہے سچ میں تُو ہم سب کو چھوڑ کر گئی تھی شادی نہیں اس جنیت کے ساتھ دادا کل کل راکھی ہے کیا میں گھر آسکتی ہوں نہیں شادی نہیں مت آنا دادا دادا ہاتھ جوڑتی ہوں میں اکلوتی بہن ہوں آپ کی اور آپ اکلوتے بھائیوں میرے صرف دس منٹ کے لیے آ کر جاؤں گی دادا تو اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی شادی نہیں تو پھر آپ آ جائیے میرے گھر میں یہاں ویرائر میں رہتی ہوں دادا زیادہ دور نہیں ہے دادا ہاتھ جوڑتے میں پایا پڑتے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ترے گھر لیکن دادا پکا آنا میں انتظار کروں گی آمیر ڈبا میری کونٹیکٹر سے بات ہوئی تھی اس نے کہا کی اس سائٹ پر تو کوئی کام نہیں کئی اور ہوگا تو بتائے ان سے کہو بڑی مہربانی ہوگی کوئی بھی کام چاہلے گا ٹھیک ہے ابھی میں گھیلنے جاؤ چا بابا آپ رہنے دو میں اور سولیخہ جا کر ملائیں گے سمیں ہر گھاؤ بھر دیتا ہے پر جتنا گہرا گھاؤ اتنا سمیں لگے گا اس وقت شالینی کو واپس لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس دیکھاتے ہیں کہ کس حال میں رکھا ہے اس کو تمہارے دادا کامل دادا کب آ رہے ہیں کل کل دس بجے آئیں گے میں انہیں ناکے پر لینے کے لیے جانے والی ہوں لیکن تم گھر پر رہنا ہاں میں کیا کہہ رہا تھا پہلے تم مل لو گرما گرمی تھوڑی کم ہو جائے نا میں بعد میں پھر کسی دن مل لوگا سولے کرنے کا ایک موقع ملا ہے وشتے ہونانے کے لیے تو پورے زندگی پڑی ہے ٹھیک اہو وہ شالینی سے لڑنا مت بول دیا نا ایک بار اب وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اس کی شادی کو وقت پیک چکا ہے کچھ رہنے دیجئے اسے اپنی نئی زندگی میں موسیقی 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 پتہ نہیں تو اب یہ سب پہنتی بھی ہے یا نہیں پھر بھی رکھ پہنتی کیوں نہیں ہوگی ان لوگوں میں مطلب عورتیں ساری تو پہنتی ہوگی نا شالینی امتاز اے امتاز آئی آپا جی آپا ارے وہ دودھ دینا نظرہ وہ میرا جل گیا ابھی آئی رکھیں یہ لیچے آتو شکریہ ہو مطلب کوئی بات نہیں ڈادا بہنی اب آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے نہیں شالینی شالینی بلا سکتے نا کی ہمارے لیے بھی توں مومتاز ہے بہت بدل گئی تو تو صرف اپنے پریوار اور بیرادری سے ہی نہیں بھاگی تو تو خود سے بھی بھاگ گئی یہ میری اب نہیں زندگی ہے دادا خوش تو ہے جواب نہیں دے رہی شالینی مومتاز یا اور کوئی بھی نام ہے تیرا خوش تو ہے چل سولیکھا دادا رکیے نا وہی نہیں رکیے نا جونید ابھی آتے ہوں گے ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے کیا کہتے ہو چل بولا نا ابھی نہیں بات میں آئے بات میں کب آؤ گے دادا آئی بابا کب آئیں گے میں آجاؤں گھر پہ صرف دس منٹ کے لیے آؤں گی پانی تک نہیں پیوں گی میں بتاتا ہوں تجھے ہر انسان کے لیے کچھ باتیں پوری طرح سے اسویکاریں ہوتی ہیں اور اگر وہی باتیں زندگی کا سچ بن جائیں تو جینا دشوار ہو جاتا ہے ایک بہت بھاری گلے کا پتھر بن جاتا ہے وہ انسان کو دکھتا ہے انسان اسے محسوس بھی کرتا ہے پر وہ اسے اپنانا نہیں چاہتا اسویکار نہ کرنے کے سنگھرش میں ایک خیال اٹھتا ہے کہ کاش وہ سچ ہو ہی نہ تو اسے اسویکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور کبھی کبھی اس خیالی سوال کا جواب جرم ہوتا ہے دیکھ کمل تو تو ہے میں میں ہوں تیرے اندر میں گصہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگوں کو دکھ ہے اس بات کا ارے ہم آئی بابا ہیں اس کے تو ہمیں روک نہیں سکتا اسے ملنے کے لیے ارے شالینی نے گلتی ضرور کیے لیکن گلتی ہی کیے نا ممتاج نام بدلہ ہے خون تو نہیں بدلہ نہ رہے بہن ہے تیری بیٹی ہے ہماری ہاں تو ٹھیک ہے اپناتے ہیں بھاکرشادی کی نام بدلہ دھرم بدلہ پھر بھی اپناتے ہیں لیکن اس کے پتی نے اس کو کیوں نہیں ویسے کا ویسے ہی اپنایا کیوں اس کا دھرم بدلہ کیوں اس کا نام بدلہ اللہ پورا وجود ہی بدل ڈالا اس کا ٹھیک ہے بابا میرے اندر گصہ زیادہ ہے میں کابو کروں گا اپنے گصے کو اپناتے ہیں اس کو اگلے ہفتے وسے ہی جا رہے ہیں میں اور سولیخہ میرے دوست اب ہے کہ یہاں ستنا رین کی پوجہ ہے شالینی کا گھر وہاں سے دور نہیں ہے شالینی کا مطلب ممتاج کا لے آئے گا اسے مجھے وہ ہے اس کو بھی پوچھتا ہوں اس کے پتی کو اگر وہ آتا ہے تو اس کو بھی لے کر آتا ہوں بارہ ساتھ پون کیا بات ہوئی وہاں پہ مجھے نہیں کل کروں مجھے 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 ہاں بولو ہم لوگ لوکل میں ہیں بھائی پہلے بیران اتریں گے شالینی کے آ جائیں گے پھر تیرے ہاتھ آؤ آرے ہاں بھائی پوجہ تو چلتی رہے گی ہاں لیکن کھانے کے ٹائم تک آ جانا ٹھیک ہے ہاں آ جائیں گے اور ہاں شالینی کو بھی ساتھ لے آنا کتنے برس ہوگے اسے ملا نہیں ہاں دیکھتا ہوں کیا بولتی ہے چل ملتے ہیں چل ملتے ہیں شالینی 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 تو گھر پہ نہیں ہے مگر بدبو آ رہی ہے کوئی شالینی 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 شامل 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 موسیقی موسیقی ایک ریو ہو جیسے میرے دوست تبہیں کہ یونی سات نرین کی پوجہ کے لئے جانے والے تھے شالینیا کو بھی لے جانے والے تھے شرب یہاں آئے تو دروازہ کھلا تھا اندر آئے تو یہ سب دیکھا نہیں میرے ہم مومتاز کے مارک کو نہیں جانتے ہم ملے بھی نہیں ہے اس سے یہ مومتاز کا پتی یہی کام کرتا تھا نا ایسے کیسے تم لوگ ممتاز کو جانتے اور ممتاز کے پتی کو نہیں جانتے ہم لوگ تو اچھے طرح سے ممتاز کو بھی نہیں جانتے یہ ممتاز یہیں کام کرتی تھی نا نہیں اس کے پتی کا نام جنید انساری ہے میں کبھی ملا نہیں ہو اس سے نمبر ہے اس کا نہیں سر اس کے ہفتے میراکھی میں یہاں آیا تھا صاحب شالین نے مجھے راکھی بان دی تب جنید سے نہیں ملے پہلے بھی کبھی نہیں ملے اپنے بہن کے پتی کو اب میری بہن شالین نے جنید کے ساتھ شادی کر کے ممتاز بن گئی تھی ہم نے اس سے سارے رشتے توڑ دیا تھے سر علماری میں صرف لیڈیز کپڑے ہیں جنسہ کچھ بھی نہیں محلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جنید سارے کو جانتی نہیں ہے بلکہ کبھی دیکھا ہی نہیں اور اس کنسٹرکشن سائٹ پہ وہ کبھی کام ہی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ممتاز پتی کا نام جنید انساری بتایا نا صاحب شادین نے تو یہی نام بتایا اچھا شالین شندے سے ممتاز انساری ہو گئی تھی تمہاری بہن ایک سار پہلے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اس نے سادمی سے میں ایک ہفتے پہلے ملا تو مالوں پڑھا نام بدل لیا ہے تھرم بدل لیا ہے اگر ہی جنید انساری کنسٹرکشن سائٹ پہ کام نہیں کرتا تھا یہ شالین اور ممتاز وہ بھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ کام نہیں کرتی تھی تو پھر کنسٹرکشن سائٹ کے مزدوروں کے لیے بنائیوے کھولیوں میں وہ کسے رہتے تھے ستر وائزے سے بات کرتے ہیں نہیں سر ہمارے نہ کوئی جنید انساری کام کرتا ہے نہ کوئی ممتاز انساری اور نہ ہی کوئی شالین سندے یہ جو کھولیا بنی ہے وہ سائٹ پہ کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ہے نا ہاں سر مزدوروں کے لیے بنی ہے پھر یہ جوڑا وہاں کے سے رہ رہا تھا سر ابھی تو معلوم نہیں ہے سر چپ کرنا پڑے گا سر تمہارے پاس تمہاری بہن شالینی کا فون نمبر تک نہیں ہے نہیں سر اس کے پاس فون تھا بھی یا نہیں مجھے نہیں پتا گھر سے بھاگتے وقت پہ پرانا فون گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی پر تم نے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں راکھی پہ فون کیا تھا لینڈ لین کا نمبر تھا سر ایسی ہوگا شاید میرے فون تو اس کا نمبر ہوگا تم کہہ رہا تھے کہ تمہارے اس کے پتی جنید سے کبھی بات نہیں ہوئی کبھی فون پر بھی بات نہیں ہوئی ملے بھی نہیں برو بر سر سنو تمہیں اور تمہاری باتنی کو پولیس ٹیشن چلنا ہوگا ابھی ہمارے سر صادم اس جنید آن ساری کو میں جانتا ہوں کیسے ادھر رہتا تھا نا ساپ رات کو کئی دفعہ ادھر سے جاتا بات بات ہوتی تھوڑی لیکن مجھ آج ابھی پتہ چل کے وہ سیٹ پہ کام ہی نہیں کرتا تھا تم یہاں کے وچمن ہو اور تم یہاں کے سپر وائز ہم دونوں ڈیوٹی کر دو یا مزاک پویا جنبی تمہارے سائٹ پہ رہ رہا تھا اس کے کھولی میں اس کی بیوی کا مردر ہو گیا اور تم دونوں کے اس بات کی بھنک تک نہیں وہ کہنا سر کی ہمارا یہاں سارے مزدور دیہاری سسٹم پہ ہے سر ہم فیملی کی زب سے رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں جب تک سائٹ کا کام چلتا ہے سر اب اپنا کھولیوں کس کو رہنے کے لیے دے دے تو پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے سر سر اس جونید کے کھولی کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا سر تو پتہ کرو اس کے کھولی میں جونید اور ممتاز رہتے تھے کہے پڑے 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 گا سر بابا ہم شالینے کے گھر پہتے تھے تو اس کا دروازہ کھولا تھا اور اندر اندر شالینے کے لیے لاش پڑے تھی لاش؟ اے کہ کیا بولتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک بول کیا بولتی ہے؟ ہماری شالینی بڑھ چکی ہے کسی نے اسے مار دیا کیا بکری ہے؟ کمل اور تو اس کو اور اس کے پتی کو تو لانے گھر گئی تھی اور ہم لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اس کا بابا اس کا پتی چندیت گھر پہ تھا ہی نہیں ہماری شالینی اس دنیا میں نہیں رہی ہے بابا ہماری شایر ڈالیں کیا بولتی ہے؟ لاش بیش اس کی لاش؟ سلکا بلتے کی بکر سالینی لہی رہے سلکا بلتے کی بڑی کافی سڑ چکی ہے موت کب ہوئی ہوگی کم سے کم بہتر گھنٹے پہلے یا اسے زیادہ بھی ہو سکتا ہے سرائگولیشن؟ بلکل گلا گھوٹا گیا ہے وینٹ پائپ بلکل چوکت ہے سوڑی مڈم دونوں کا نمبر نہیں مل پایا اس جنیت کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہاں عورتیں منتاز کو جانتی تھی پر دونوں کا نمبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے مڈم میں بول رہا تھا نا وہ آتا جاتا تھا لیکن بات زیادہ نہیں ایسا ہی تھوڑی بہت مطلب اتنے دنوں میں تم نے اس کو کبھی نمبر تک نہیں لیا نمبر اور مبر لینے کے لئے کچھ بات یا کچھ کام بھی تو ہونے چاہیے ہیں مڈم اچھا تو کل ملا کے ان چھے مینوں میں یہ جنیر یہاں پہ کتنی بار آیا گیا ہوگا کئی بار مڈم کئی بار مطلب روش ہفتے کی ہفتے مطلب دن میں دس پندرہ بار نہیں مڈم اتنے بار نہیں یہیں کوئی پانچھے بار تم اس کو ہلیا بتا پاؤگے ہمارے سکے چارٹس کو کوشش کر سکتا ہوں چہرہ یاد ہے مجھے ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تھانے چلو اور تم یہاں پہ کسی اور کو جوٹی پہ بلا لے جی ایک ہفتے پہلے تم اپنے بہن سے ملے تھے پورے ایک سال بعد میں تو سب بستہ توڑ دیا تھا نا صاحب مارو گئی ہمارے لیے ایسا سوچا تھا پھر سامنے سے اس نے فون کیا راکھی کے ایک دن پہلے بگل کے عادل وہ پھر آج کیوں آئے تھے آبا اور آئی ملنا چاہتے تھے اس سے میں اسے گھر لے جانے والا تھا اسے اور اس کے پتی کو ہم پھر سے رشتہ جوڑنے کا سوچ رہے تھے تمہاری بہن اور اس کے پتی کو لے کر تم اپنے دوست ابھے کے ہاں جانے والے تھے پوجہ کے لئے اوہ ساہب اس نے سامنے سے بلایا تھا کھانے پہ وہ بسہ ہی میرے رہتا ہے میرے گھر پہ ستی ناران کی پوجہ تھی کمل دوست ہے میرا میں نے سوچا کہ وہ سولے کا فینی کے ساتھ آئے گا تو اچھا ہوگا کب سے جانتے ہو کمل کو بچپن کی دوستی ہے ساہب مطلب ہم لوگ ایک ہی ایریہ میں رہ کرتے تھے یہ کمل اپنی بہنی شالینی سے نفرت کرتا تھا نفرت تو نہیں کہوں گا ساہب لیکن سالیڈ گوشا تھا اس سے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی نا بچھ جنیت کے ساتھ چادی کرنے کے لئے اس وجہ سے خوشا تو بہت تھا ساہب اسے بھی نہ بتایا چٹھی رکھ کر بھاگ گئی تھی سال پر دل پر پتھر رکھ لیا میرا نہیں بات تک نہیں کی پھون پر بھی نہیں لیکن لیکن ملنے کا بہت من کرتا تھا بہن بہن تھی چھوٹی آئی بابا تو اس سے ملنے کے لئے تڑپ رہے تھے تو اس کا فون آیا تو بس ہاں کر دیا تمہارے فیملی سے کوئی بھی اس جنید انساری کو ملا نہیں تھا یا ایک بار بھی دیکھا بھی نہیں تھا نہیں سال تمہاری بہن مومتاز مطلب شالی نی اور یہ جنید ملے تھے کھاں اسی بیٹنگ کے سائیڈ پر جہاں شالی نی کام کرتی تھی یہ سائیڈ کھا ہے وہی سار میں شالی نی نے بتایا تھا کہ جنید وہی کام کرتا تھا جنید وہی کام کرتا تھا اے کامل اے کامل تو کھرا کھرا بول کھرا کھرا بول تو اپنی آئی کا کسم کھا کے کھرا کھرا بول کہیں تولے تو کج چھنی کی اسال دے نہیں کھا ہے ہم گئی تیرا گصہ نفرت بن کے گئی اپنی بہین کو تنہی قتل کر چاہے کرا کرا بول کمال ہے کمال بول کمال بول ہے کمال بول ہے کمال بول سر سیکیورٹی گرڈ سجید کے ساتھ پورے چار گھنٹے ماتھا فوڑی کرنے کے بعد سکیچ آرٹس نے یہ بنایا سر آس پاس کی ساری انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ سائٹس میں اسے دکھاتے ہیں ہو سکتا کسی نے اسے دیکھا بڑی عجیب بات ہے کل کرنے لڑکی کے گھر والے اس جوڑے کے پڑوں سے کسی نے بھی اس جونید انسری کو دیکھا تک نہیں ہمارے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں ہے تو بس یہ سکیچ سر اسے سے شروعات کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میرا آس پاس کے جتنی بھی سائٹ ہے وہاں جا کی تصویر دیکھا دے گا اور کل کرنے تم بوئی سر کے اس سائٹ پہ جانا جہاں ایک سال پہلے یہ دونوں ملے تھے جونید اور شالی نہیں تو سکتے وہاں سے کچھ لیڈ مل جائے نمسکر سائر کائے سیوا کرو شکتو آپ لی سپرووائزر بھو بولی ہے نا جونید انسری اور شالی نشنڈے یہ دونوں ایک سال پہلے یہاں پہ کام کرتے تھے ان کے بارے میں جانکاری چھ سر مجھے تو یہاں جوائن ہوئے چاری مہینے ہوئے ایک سال پہلے یہاں کوئی جادہ ہو نام کا آدمی تھا آج کل وہ ناشی کر سائٹ سنبھالتا تو کوئی اور ہوگا جو یہاں پر ایک سال سے کام کر رہا ہو ہاں ہے نا ایک ملدور ہے صدا کرتے بلاو سر یہ جونید ہے نا دیکھا ہے اسے یہاں پر کبھی کبھی پکا یہ جونید ہے ہاں مادم وہی چھے صبح جلدی جاتا تھا وہ رات کو دیر سے آتا تھا دونوں کو جانتی تھی ہے ہاں ساپ شالینی یہاں ہیٹ کا کام کرتی تھی اور جونید کڑیا کاری گر تھا یہ کون ہے یہی چھے جونید جونید انساری نام ہے اس کا پچیس تیس کا ہوگا ترسپیکٹ ہے اس کی پتنی کا مورڈر ہوا ہے ہو سکتا اسی نے کیا ہے پھیل جاؤ تم سارے کسارے کسی بھی حال میں موتے یہ چاہیے کہیں نہ کہیں بھاگی رہا ہو اس جونید کی بیگم کا نام کیا تھا شالینی شالینی ابھی ممتاز ایک سال پہلے شالینی تھا سمجھ گئے مرد صاحب ایسی باتی تھوڑی چھپتی ہے سب نے سنا تھا کہ شالینی اور جونید کے بیچ کچھ تھا صاحب وہ شالینی کو جونید سے پیانے ہو گیا تھا وہ بولی تھی مجھ کو کہ شادی کی بات بھی کی جونید نے اس کے ساتھ کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں اس کا نام جونید انساری ہے نا اور تیرا شالینی شندے مطلب سمجھ رہی ہے نا ارے گھر والے کاٹ ہی ڈالیں گے تجھے باتوں سے تو کاٹ ہی ڈالا ہے سُدھا تھا ہی سیدھا نہ بول دیا تو آپ کیا کرے گی ہم ہم ایتے نہیں لیکن مجھے اس سے شادی کرنی ہے میں پیار کرتی ہوں اس سے گھر والوں کے خلاب جائے گی بھاگے گی پتہ نہیں مجھے سُدھا تھا ہی اور ایک بات ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے کونسی بات ایک گانٹ ہے سُدھا تھا ہی جو کیسے کھولے گی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے ارے بات کیا ہے بولنا بتانا بولا نہیں اس نے کچھ کچھ ہند دیا اس نے کوئی اشارہ نہیں ساپ کچھ بھی نہیں جب تک یہاں رہی تب تک ایک دم چھپ چھپ رہتی تھی بعد میں میں نے سنا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی جنید کے ساتھ تو وہ گھر سے بھاگی تھی تب ہیم پر کام کرتے نہیں ساپ یہاں پر تو سب دے ہڑی مجھدوری پر ہی کام کرتے پہلے شالین نے آنا بند کر دیا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جنید نے بھی کام پر آنا بند کر دیا پھر خبر رہی شادی کی اور پورے ایک سال کے بعد اب پتہ چل رہے کہ وہ شالینی ممتاج بن گئی تھی اور اس دنیا میں نہیں ہے خوش تو ہے جب تم کبھی جنید سے ملے ہی نہیں تو تم کیسے کہ سکتو گی تمہاری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی میں نے پوچھا تھا اس سے صاحب خوش ہے نا تو چواب نہیں دیا آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اس کے اگدم اداس ہو گئی تھی تم لوگوں نے اس سے رشتہ توڑا تھا شاید اس لئے نا خوش ہوگی وہ آن وہ تو تھی صاحب فون پر بولی ماف کر دو مجھے مجھے لگتا ہے صاحب شادی میں خوش نہیں تھی وہ دھرم بھرم بدلہ تھا نام بدلہ تھا پھر ہم لوگ بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھی پھر اس نے اگدم راکی کے ٹائم پر فون کیا صاحب جو بھی بولو خوش تو نہیں تھی شالینی ہم لوگ جونیت کو ڈھونڈ نکالیں گے اور سچ کا بھی بتا کریں گے جو بھی سچ ہوگا وہ سر بوئی سار سیٹ سے کچھ کام کا نہیں ملا علاوہ ایک بات کیا سر شالینی اپنے رشتے کو لے کر جونیت کے ساتھ کافی پریشان تھی سیٹ پر ایک ورکر ہے سودا گانگوڑے شالینی نے اسے صرف اتنا بتایا کہ کوئی ماجرہ تھا لیکن کیا تھا وہ نہیں بتایا یہ کمل شن نے بتا رہا کہ یہ شالینی اپنے شادی کو لے کر خوش نہیں تھی خبری لگ گیا ہے جونیت انساری کے پیچھے کچھ نہیں تو کم سے کم ایک فون نمبر بھی مل جائے گا جل سے جل ہمارے پاس اس کیج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جونیت اور ممتاز ورفشالین اس ساتھ میں رہتے تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ واقعی میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی یا نہیں دونوں کنسٹرکشن ورکر تھے کیا اسی نے ممتاز کا مرڈر کیا ہے یا کسی اور نہیں یہ جونیت زندہ بھی ہے یا نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا کہ کمال نے ہی مرڈر کیا ہو ایک ہفتے پہلے گھر آیا ملا پھر دو تین دن کے بعد لوٹایا اور ممتاز کو مار ڈالا کیونکہ اس کیلئے تو شالین ایک سال پہلے ہی مر چکی تھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سر پہلے خود ہی مرڈر کیا ہو اور اس کے بعد سڑی ویلاس خود ہی رون نکال لیو اس کمال شندے کے کنڈلی نکال ممتاز ایم ممتاز ممی دے کو کیا سا ہے بہت اچھا ہے میتا جا پورا گھر لیا چلا ہمار سنگی اپکا فون دینا تو امی اور اببو کو فون کر کے بتا جاتی ہوں کہ میں ہندو سان پہنچ گئی جولدی گو تھا بولو سبا جولدی امار فون ڈائری امار فون ڈائری ٹھولمے اچھے نیو جنگل میں تو کہاں فون ڈائری دونڈ ہوگی ہاہاں ہاہاں ہاں ہاں هاں اپکا ہوں میری اببو کا نمبر اس میں ہاں ممازا کہ وہ باز مشکتا ہے وہ سکتا ہے وہ بہر دیش میں گیر گیا ہوں وہاں پس جانا نام میکن ہے چلا ابھی نہیں لیکن میں اپنے امی اور اببو سے بات کیسے کاروں گی نہیں مجھے میری فون ڈائری چاہیے نہیں چاہلو چپ شک ایک بار بارڈ پار کر لیا تو ہمیشہ کے لئے کر لیا واپس گئی تو کبھی دوبارہ تم بارڈ کروس نہیں کراؤ گی لکھی مجھے میری بارڈا ری چاہیے نہیں چلو ناچہ دا دادہ دین نہیں کر سکتے ورنا ہندوستانی بی ایس اے پاکڑ لگی چلو 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 سیما چلو 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 ایک عورت کو نیتی نے اس کے گھر والوں سے الگ کیا تھا اور دوسری کو محبت نے ایک سال پہلے کی شالنی اور اب کی ممتاز کا قتل کس نے کیا تھا اور اس کا پتی جنید انساری اس وقت کہاں تھا کیا ایک بہن کے دوسرے دھرم میں شادی کرنے کے فیصلے سے ایک بھائی اتنا غصہ ہو گیا تھا کہ اس نے بہن کا قتل کر دیا یا پھر ایک گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والے جوڑے کے بیچ کوئی سیریس مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پتی نے پتنی کا قتل کر دیا اور خود بھاگ نکلا یا اس کیس کا کوئی تیسرا انگل تھا اور جنید انساری خود بھی مارا گیا تھا ممبئی کی لڑکی شالنی شندے کے کیس سے بانگلہ دیش سے آئی غیر قانونی ایمیگرنٹ سیما کا کیا تعلق تھا شالنی جنید سے لف میریج تو کر رہی تھی پر وہ کیا بات تھی جو اسے اندر سے کھایا جا رہی تھی پر زبان پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی ان دو عورتوں کے کیس میں کون کس کا حبیب یعنی کے مطر تھا اور کون کس کا رکیب یعنی کے پرتیدوندی تھا یہ تو آنے والے دن ہی بتانے والے تھے اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ ہم دیکھیں گے کل رات سی آئی ڈی کے اپیسوڈ کے بعد اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تب تک سرکشت رہیں اور سترک رہ کر ایک اچھے ناغریک کا فرض ادا کریں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سباکیک کو سیک ہم سب کو جائے موسیقی موسیقی